موسیقی نیا سال ای وی کا رہنے والا ہے جی ہاں ایسا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ای وی گاڑیوں کی بکری کے لحاظ سے پچھلا شال شاندہ رہا ہے پچھلے سال دس لاکھ سے زیادہ ای وی گاڑیوں کی ریکارڈ بکری ہوئی ہے یہ آنکڑا اگر آپ کمپیر کریں دوہزار اکیس سے تو یہ دو سو سے زیادہ پرتیشت زیادہ ہے اس بڑھتے وزار کو دیکھتے ہوئے ہر کمپنی اس سیگمنٹ میں اپنی موجودگی درج کرانا چاہتی ہے آج ہم ای وی گاڑیوں کے بڑھتے ہوئے رجحان پر چرچہ کریں گے سمجھیں گے کہ دوہزار ایس میں ای وی سیگمنٹ میں کونکونسی نئی گاڑیوں کی انٹری ہونے والی ہے اور ان کی خاصیت کیا ہوگی ای وی خریدتے ہوئے اس کا استعمال کرتے ہوئے کنکن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے اور اوور آل ایک کنزیومر اینگل سے یہ سیکٹر کتنے پوٹینشل سے بھرا ہوا ہے چرچہ کریں گے خاص مہمانوں کے ساتھ لیکن سب سے پہلے یہ رپورٹ دیکھیں پچھلا سال یعنی دوہزار بائیس الیکٹرک ویکلز کی بکری کے لحاظ سے بہت شاندار رہا آٹو موبائل کمپنیوں اور گرہاکون دونوں میں اسے لے کر اچھا خاصا اتصاہ دیکھنے کو ملا اتنا ہی نہیں یہ اتصاہ سیلز میں تبدیل بھی ہوا اور ای وی گاڑیوں کی ریکارڈ بکری دس لاکھ یونٹ کے آکڑے کو پار کر گئی سچ تو یہ ہے کہ ای وی گاڑیوں کی ریکارڈ توڑ بکری نے اس سیگمنٹ میں جان پھوک دی ہے قریب قریب سبھی آٹو موبائل کمپنیاں ای وی سیکٹر میں آنے کو لیکر کمر کس چکی ہیں سرکاری ویب سائٹ واہن کے آکڑوں کے مطابق سال 2021 میں ای وی گاڑیوں کی کل بکری جہاں صرف تین لاکھ بیس ہزار کے قریب تھی اس میں دو سو پرسنٹ کی بڑھوتری ہوئی ہے ای وی گاڑیوں کی بمپر ڈیمانڈ کے چلتے بھارت میں کل آٹو مارکٹ میں الیکٹرک ویکلز کی حصے داری بڑھی ہے دیش میں دو ہزار بائیس میں کل قریب دو کروڑ بارہ لاکھ گاڑیوں کی بکری ہوئی ان میں سے دس لاکھ تین ہزار کے قریب ای وی گاڑیاں تھی یعنی کل آٹو موبائل سیلز میں ای وی گاڑیوں کی حصے داری قریب پونے پانچ فیصد ہی رہی جبکہ سال 2021 میں یہ حصے داری محض پونے دو پرسنٹ کے آس پاس تھی الیکٹرک گاڑیوں کی بکری میں آئے اچھال کی بات کریں تو خاص کر دو پہیا گاڑیوں میں اولا الیکٹرک اوکی ناوہ ہیرو الیکٹرک ایتھر اور پیور ای وی کو لے کر لوگوں میں خاصا رجحان دیکھنے کو ملا حالانکہ ای وی ٹو ویلر کی بیٹری کے اوور ہیٹ ہونے اور آگ لگنے کی کئی ماملے سامنے آئے لیکن ان کمپنیوں نے ٹیکنالوجی کو بہتر کرنے کے ساتھ گرہنکوں کو لبھانے میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑی وہیں فور ویلرز ای وی کی بات کریں تو ٹاٹا موٹرز قریب 85% کی حصے داری کے ساتھ اس سیگمنٹ میں اپنی مضبوط پکڑ بنایا ہوئے ہیں ٹو ویلر ای وی کی بکری کی بات کریں تو پچھلے سال اس کی 6,22,000 سے ادھک کی بکری ہوئی وہیں اس دوران 3,37,000 کے قریب 3 ویلر کی سیلز ہوئی 4 ویلرز کی بات کریں تو اس دوران پرسنل ویکلز کیٹیگری میں 38,000 سے ادھک گاڑیاں بکی ہیں جبکہ پچھلے سال 5,000 کے قریب بسیں اور گوڈز کریئر وہانوں کی بکری نے ای وی مارکٹ کو وستار دینے کا کام کیا گاڑیوں کو لے کر چنوٹیاں بھی کم نہیں ہیں خاص کر مہنگی قیمت اور چارجنگ پوائنٹ سے جڑے انفراسٹرکچر میں ابھی بھی بہت کچھ کیا جانا باقی ہے ایسے میں سرکار بھی ای وی سے جڑے انفراسٹرکچر کو مضبوطی دینے میں لگی ہوئی ہے سرکار نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا سال 2030 تک نجی کاروں میں 30% کمرشل وہانوں میں 70% اور دو پہیا گاڑیوں میں 80% ای وی وہانوں کی حصے داری کا ٹارگٹ ہے فیلحال ای وی سیگمنٹ میں لگتار آر این ڈی جاری ہے ایسے میں آنے والے دنوں میں ای وی گاڑیوں کی بازار میں حصے داری تو بڑھے گی ہی ساتھی اسے لے کر سہولیتیں بھی بڑھیں گی سوالا بیورو ریپورٹ زی میڈیا بہت ہی خاص مہمان آج کی چرچہ میں اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آئیے سب سے پہلے آج کے مہمانوں کا پریچائے آپ سے کرا دیں ہمارے ساتھ ہیں سوہندر سنگھ گل صاحب جو کی ڈی جی ہیں ایس ایم ای وی یعنی کے society of manufacturers of electric vehicles گل صاحب بہت بہت سفاگت ہے سر آپ کا ہمارے شو پر ہمارے ساتھ ہیں ابھیجید سنا صاحب جو کی project head ہے ایچ ای وی کے سنا جی آپ کا بھی بہت بہت سفاگت ہے ہمارے شو پر اور ہمارے ساتھ ہیں ابھیج چٹو پادھیائے کو فاؤنڈر ہیں ایک سپیریل اور جانے مانے اوٹو ایکسپورٹ بھی ہیں اب ایک آپ کا بھی بہت بہت سفاگت ہے گل صاحب میں چلچا کے شروعات آپ سے کرنا چاہوں گا ایک record air riser sales as far as جو electric vehicles ہیں ان کی اگر ہم بات کریں لیکن بنیادی وجہ آپ کس طرح سے analyse کریں گے eco consciousness ہے لوگوں کی کہ وہ زیادہ آپ تھوڑا سا eco friendly ہونا بھی چاہتے ہیں اور اس کو آتماساد بھی کرنا چاہتے ہیں اس پورے ایکو سسٹم کو گورنمنٹ کے انیشیٹیو آپ مانیں گے یا پھر آپ جس طرح سے پروڈکٹ رینج بڑھ رہی ہے کیا آپ مانتے ہیں جس نے ڈرائیو کیا اس جرنی کو ای وی کی سر دھنیباد سبھی جو آپ نے بتایا سبھی کا یوگدان ہے اس کے اندر ایک ایک کر کے لیں سب سے پہلے گورنمنٹ کی پولیسی اس کے بعد جو گراہک ہے اس نے ایکسپٹ کیا ہے پروڈکٹ کو اور اس لہاج سے اس نے اس کو ٹرائی بھی کیا اور کافی سالوں سے انفیکٹ ٹو ویلر اور ٹری ویلر کو ٹرائی بھی کر رہا ہے تو جب چار پانچ سال نکل جاتے ہیں کسی پرڈکٹ کو تو پھر اس کی ریلی شمتہ پتہ لگتی ہے تیسرا obviously petrol prices وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں کوئی تھمنے کا نام نہیں ہے ایکو یا انوائرمنٹ کوشنٹ تھوڑا تھوڑا آنا شروع ہے بہت زیادہ نہیں ہے بڑ جو بلیف ہے ای وی میں وہ بہت بڑھ گئی ہے ابھی تک شک تھا صبح تھا یہ تھا کہ شاید چلے گی نہیں چلے گی quality ہے کی نہیں ہے جیسے آپ نے بتایا variety بھی جارہ ہو گئی quality better ہو گئی prices ٹھیک ہیں کافی product کے prices وہ petrol کے گاڑی کے برابر ہیں for example اس وقت 70% گاڑی جو ہے petrol کی ٹو ویلر کے آس پاس بکتی ہے ٹو ویلر کے شیطر میں تو گھاک کوئی چوئیس ہے وہ petrol گاڑی لے یا electric گاڑی لے اس حساب سے یہ sum total ہے ساری چیزوں کا جس سے ایک positive رجحان آیا ہے اور conversion آپ نے دیکھا ہوگی پسلے سال کی conversion 5 اور 6% کے اندر آگئی ہے ای ٹو ویلر میں جو mainly comment کا focus ہے 3 ویلر بھی اچھا کر رہے ہیں اور car taxi میں اور commercial segment میں بہت اچھا کر رہی ہے بالکل سر commercial segment میں اچھا کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو 2 ویلر کی command ہے وہ زیادہ dominant ہے باسٹ پتیشت ابھی بھی ہے انڈین ای وی مارکٹ میں یہ آپ sign کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اچھا ایک چیز اس میں چھپی ہوئی ہے کہ پچھلی بات جب ہم نے دیکھا تھا کہ ایک کے بعد جس طرح سے ای وی خاص طور سے جو 2 ویلر میں آگ لگنے کی گھٹنائی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ کہ یہ trust deficit نہ ہو جائے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ رجحان اچھا خاصا رہا ہے اور 4 ویلر اور 3 ویلر segment میں آپ کا رجحان کیا ہے اور 2 ویلر جو یہ command کر رہا ہے پورے segment کو اس کو آپ کیسے analyze کریں گے دیکھیں یہ ای وی کا جو adoption جا رہا ہے انڈیا میں ایک دم صحیح راستے پر جا رہا ہے کیونکہ یہ 2 ویلر میں جا رہا ہے 3 ویلر میں جا رہا ہے اس کے بعد آپ کی جو commercial applications میں جا رہا ہے last mile mobility میں quick commerce e-commerce and public transport اور یہ بہت important ہے کیونکہ یہ adoption اسی adoption کے وجہ سے آپ کے electric vehicles کے numbers بڑھیں گے اور جب زیادہ سے زیادہ لوگ جو individual buyer ہے individual vehicle owner ہے جب وہ زیادہ سے زیادہ یہ دیکھے گا کہ اپنے چاروں طرف electric گاریاں دیکھے گا یا وہ 2 ویلر ہو یا 3 ویلر ہو یا چھوٹا سا micro commercial vehicle ہو یا بس ہو اس کی جو فلحاز جو کچھ apprehensions ہیں about adoption about safety about range about resale value وہ سارے جو obstacles ہیں mental obstacles ہیں وہ دھیرے دھیرے گھتنے absolutely یہ بہت important aspect ہے لیکن سالی چیزیں گھوم پھر کے سنا صاحب آ جاتی ہے آپ سے ہماری لگاتار اس بارے میں باتچیت بھی ہوئی ہے کہ ہم growth story بھی دیکھ رہے ہیں ہم sentiment بھی دیکھ رہے ہیں ہم acceptance بھی دیکھ رہے ہیں لیکن ایک سوال جو بار بار رہ جاتا ہے وہ ہے infrastructure کا I am sure آج کی ڈیٹ میں کہیں پر EV کے بارے میں کوئی چرچہ ہوتی ہوگی کوئی seminar کوئی webinar ہوتا ہوگا تو وہاں پر جو challenges ہوتے ہوں گے سب سے پہلا آتا ہوگا EV infrastructure اور یہ ابھی بھی ایک challenging سیکٹر بنا ہوا ہے کہاں تک ہم پہنچے ہیں اور ابھی کتنی journey باقی ہے نمشکار ڈوبال جی آپ کو 9 سال کی بہت بہت شکم نائے ساتھ درشکوں کو بھی شکم نائے infrastructure بے شک ایک بہت اہم مدہ رہا ہے electric mobility میں اور infrastructure کو پورا کرنے کے لیے اور infrastructure کو کا پورک مان لے تو لوگ اگر جائیں گے نہیں ان پہ چارج کرانے کے لیے تو infrastructure کی break even utilization ویسی نہیں ہو پاتی ہے چار بڑی چیزیں جو growth factor بن کے رہی ہیں جو infrastructure کو بھی پورا کرتی ہیں وہ یہ رہی ہیں کہ EV خریدنے والا ویکتی تب تک EV نہیں خرید پاتا جب تک اس کو confidence نہیں ہو کہ وہ اپنی گاڑی لے کر شہر سے باہر جا پائے گا آج پاس کے شہروں تک جا پائے گا ڈلی سے جائپور ڈلی سے آگرہ ڈلی سے چنڈیگر ڈلی سے دہرہ دون ان چاروں stretch کے اوپر technical trial پورے ہونے کے بعد آج کے سمیے میں جو بسیں اور جو four wheelers اس پر چل رہی ہیں اس سے یہ confidence دگنا ہو گیا دوسری بات کہ infrastructure لگانے والے جو لوگ تھے ان کو جب تک اس business میں 3 سے 4 پرتیشت کا utilization دیکھتا تھا مطلب ان کے capex کے اوپر ان کے نیویج کے اوپر 45 سال کا لمبا break even دکھتا تھا تو infrastructure لگانے سے پہلے دس بار سوچنے کی ضرورت پڑتی تھی اور اب جب ان fleet کے آنے سے ان buses اور car کے آنے سے ان کی utilization 30% تک بڑھی ہے تو infrastructure لگانے والوں کے من میں بھی motivation آیا دو آخری چیزیں بہت important ہیں ایک fleet operators کو گاڑی پوری کی پوری 100% payment دے کے خریدنی پڑتی تھی ان fleet operations کے آنے کے بعد آپ اور ہم گاڑی خریدے یا نہ خریدے لیکن آپ دہرادون چندگر جائپور اور آگرا بینا گاڑی خریدے electric bus سے اور electric car سے جا سکتے ہیں یہ confidence ان کو ملا جن کو استعمال کرنا ہے اور اس confidence کی وجہ سے fleet operator اب قریب 70% payment دے کر گل صاحب نے بلکل صحیح کہا کہ گورنمنٹ کی policy کا اس میں بہت بڑا ہاتھ رہا ہے کیونکہ 30% ان کو دینا نہیں پڑتا ہے وہ battery ان ایز سبسکرپشن ملتی ہے یہ چار باتیں آگے لے کے جاتی ہیں یہ بڑا انٹریسٹنگ آپ میں point of view رکھا اور یہ جو overall ان چاروں چیزوں کے بعد جو confidence بڑا ہے جس پر آپ کا focus رہا ہے مجھے لگتا یہ بہت important ہوگا اور آگے بھی جو جرنی ہوگی یہ confidence جو ہے یہ بڑا key factor رہے گا تو یہ confidence بنا رہے ہم تو یہ امید کرتے ہیں لیکن گل صاحب میں تھوڑا سا کنزیومر سے ہٹ کے میں تھوڑا سا ابھی manufacturer کے point of view سے سمجھنا چاہوں گا کیونکہ کہا کہا ہم شروعات سے کہہ رہے کہ EV اُبھرتا مارکٹ ہے اور اس مارکٹ میں بہت سارے سکوپ ہیں جو نبودت ہمارے اُدیمی ہیں انترپرنیورز ہیں ان کے لیے بھی اس وقت سیدھا سیدھا سوال ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اس وقت اگر کوئی EV سیکٹر میں کوئی اپنا اُدیوگ دھندہ لگانے کے لیے اُترنا چاہے تو کیا چیلنجز ہیں اس کے لیے اور کتنی سمبھاونا ہے کہ سفل ہوگا اگر ارستے کو دیکھیں آپ نے خود ہی بتایا کہ چار سال میں اسی پردیشت ٹو ویلر کومنٹ کہتی ہے مجھے نیچ چاہیئے الیکٹرے اور آج ہم پانچ پرسند پہ پیٹے ہیں تو ہر کوئی جو چاہتا ہے ایوی میں کودنا اس کو سوچنا ہے کہ وہ کیا کرے اگر اگر اٹوموٹی بزنس کرنا ہے اگر پروڈکٹ نکالنا ہے پروڈکٹ ایک چھوٹی چیز ہے پھر اس کے آس پاس آفٹر سیل سربیس نیشن وائیڈ پریزنس ڈیپ پاکٹس چاہیے بٹ سٹارٹ اپس کے لیے اور ادومیوں کے لیے بہت کچھ ہے کیونکہ بہت بڑا ایک ریولیوشن آنے پولیسی کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں ہم راکٹ لانچ کرتے ہیں ہم چاند کی طرف جانا چاہتے ہیں تو شروع شروع میں چھوٹی سے بھی ڈیریکشن گلت ہو جائی تو کہیں اور پہنچ جائیں گے ارے ہم نے تیس پرتیش دیگر پائے تو یہ ٹائم ہے پڑا ہے جس میں پولیسی کو دیکھنا چاہیے ہمیں اس نے کیا رنگ دکھائے ہیں اس میں کیا کمیہ رہی ہیں ایک سٹارٹ اپس انڈسٹری کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اس چین میں کہا آپ کو انپوٹ کر سکتے ہیں بڑے لگیسی پلیئرز ہیں ابھی بہت ہی فین سٹرز ہیں ان کو کب کود نہ اس میں یا بریک لگان کی کوشش کریں بھی تو یہ تین چار چیزیں ہیں انفرا تو سب کئی رہے ہیں سپورٹ سسٹم ہو رہا یہ چیزیں ہیں ابھی بھی تھوڑی تھوڑی دیکھ نی ہے پولیسی اور جتنے بھی اس میں آنا چاہتے ہیں اور تھرڈ یہ لگیسی پلیئرز ایپسلوٹلی یعنی کہ نئے ادھیامیوں کے لیے بھی تو موقع ہیں لیکن جو لگیسی پلیئرز ہیں ان کے لیے بھی ابھی موقع ہے اس سیگمنٹ میں اترنے لیکن ایک چیز جو آپ کہیں گے کہ ابھی دیپک اس پہ ایک چیلنج بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی 10 لاکھ ہی ہیں 10 لاکھ سے ہم اور زیادہ جا سکتے ہیں اس کو کافی ہے کون سی ایسی چیز ہے کنزیومر اینگل سے جو چیزیں جو ایک کنزیومر کو ابھی باندھ رہی ہے اور ہاں گل صاحب نے کہا ہے جو electric two wheeler ہے that is almost the cost of a petrol two wheeler وہ صحیح ہے لیکن when you go higher up the range پھر اگر آپ four wheelers دیکھو اگر آپ three wheelers دیکھو بس دیکھو تو cost of acquisition particular issue ہے کیونکہ نئی technology ہے نئی technology جب بھی کوئی نئی technology آتی اس کی initial costing high ہوتی ہے the only thing of concern is لوگ کہہ رہے ہیں کی ابھی input costs ابھی اور بھر سکتے ہیں تو شاید EVs will become more expensive in this year so number one is cost of acquisition number two very frankly is infrastructure اب Abhijit نے جیسے بتایا ہے ki کچھ sectors ہیں جہاں پر آپ yes electric vehicles آپ operate کر سکتے ہو electric vehicles کو آپ experience کر سکتے ہو لیکن جب تک یہ nation wide نہیں ہوگا nation wide adoption بھی نہیں ہوگا شاید کچھ cities میں آپ کی infrastructure بنے گی وہاں پہ adoption ہوگا electric vehicles کا of course ضرور ہوگا لیکن nation wide ہونے میں infrastructure is one سیفٹی سیفٹی ابھی بھی ایک issue ہے with the individual electric vehicle buyer اور وہ شاید گاڑی کی سیفٹی کم ہے لیکن شاید two wheeler کی three wheeler کی سیفٹی کو لے کچھ mental blocks ہیں جن کو ہمیں address کرنے چاہیے اور address کرنا چاہیے industry کو address کرنا چاہیے industry کو گارمنٹ تو ایک ساتھ مل کے address کرنا چاہیے مطلب میں تو کہتا ہوں کہ ہر ایک بڑے شہر میں EV exposed ہونی چاہیے یہ EV exposed صرف ڈلی میں یا نویڈا میں نہیں ہو کر اگر ہر ایک state capital میں government اور SMEV اور automakers کا electric vehicle manufacturers کا اگر ایک initiative ہو کہ وہ جا کے customers سے ملے اور ان کی جو یہ mental blocks ہیں ان کو وہ address کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ یہ نئی technology ہے growing up pains ہوتی ہیں لیکن آگے جا کے یہ future ہے mobility تب adoption بڑھے گا نہیں تو کسی اور کوئی اپائی نہیں ہے absolutely ابھی جی یہ important بات بولی اور ایک چیز جو میرا اپنا observation ہے جو drive کیا ہے اس پوری کہانی کو EV کی وہ commercial sector میں زیادہ کیا ہے ہم نے دیکھا آج کل delivery boys بہت سارے EV کا استعمال کر رہے ہیں لوگوں نے دیکھا جب delivery boys اتنا smoothly اپنے کام کو کر رہے ہیں تو پھر کیوں نہ گھر میں جو چھوٹا بچہ یا کشور ہے جس کی عمر چلانے کے لائق ہے جو house wives ہیں پھر میں دیکھا کہ ان کا confidence آیا کہ وہ بھی EV چلا سکتی ہے اس طرح سے ہم نے دیکھا ایک سٹوری جو ہے وہ جڑی ہوئی بڑی grass roots سے لیکن ہم نے سنٹیمنٹ کو بھنانے کے لیے کیا ہم production capabilities charging compatibility charging locations اس پہ کام کر رہے ہیں یا ہمارا فوکس صرف بڑے شہر بڑے highways express ویز وہی تک ہے دیپک جی یہ بہت اچھا سوال ہے اور یہ پورے دیش کو اس مہیم کے ساتھ جوڑنے والا سوال ہے میں روڈ بنانے کا ٹارگٹ رکھتے ہیں دو ہزار پچیس تک جس میں 18000 کلومیٹر بن چکے ہیں کوویڈ کے سمجھے میں روڈ بنانے کی سپیڈ تھوڑی کم ہوئی تھی 37 کلومیٹر پر ڈے سے 28 کلومیٹر پر ڈے کے آس پاس آگئی تھی لیکن اب پھر سے پیٹرول پمپس پہ ایک یا دو چارج لگے میں وہ second generation تھے یہ third generation ہے جس کے اوپر سرف electric اور hydrogen کا provision ہے یہ linear نہیں یہ lateral expansion میں ہے یہ ہر ایک station کے اوپر 20 کے آس پاس electric two wheeler ہیں اور in two wheelers اور three wheelers three wheelers بھی ہیں in two wheelers اور three wheeler کا دہرہ استعمال ہوتا ہے ایک e-commerce کا جو growth آپ نے بڑے شہروں میں دکھا ہے اس کو چھوٹے شہروں تک لے جانے کے لئے اگر آپ مطرہ اور ورندہ ون کے station کے بات کریں تو ایک station کے اوپر جو بھی e-commerce کی delivery ہوتی ہے اس delivery کو اس station سے اٹھا کر اور 50 km کے دائرے میں deliver کرنا یہ e-two wheeler سے ہوتا ہے اور واپس آتے سمیں یہ two wheeler اور three wheeler ہری سبجی fruits vegetable وہ لے کر شہروں کی طرف واپس آتے ہیں تا کہ اچھت قیمت مل سکے اور ایک تیر سے employment economy اور environment ان چاروں کو سادھا جا سکے ایک تھرڈ جنریشن کے جو charging station ہے وہ صرف چنندہ روٹوں پہ نہیں ہے یہ 5000 کلومیٹر تک دیش بھر میں بنائے جانے ہیں اس کی جنریشن کا model تیار کر اس کو ریویلنگ بھی ہو چکی ہے اس کا ٹیسٹ ڈلی جائپور ڈلی آگرہ پر ہو چکا ہے ابھی ڈلی سے دہرہ دون تک آن اوفیشل گاڑیاں چل رہی ہیں اور یہ ساری چیزیں جہاں پر جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ شاید ایک دم سیدھا سپارٹ دکھائی دیتی نہیں ہے لیکن کام ہو رہا ہے اور کام ہو رہا ہے تو وہ ریفلیکٹ کر بھی رہا ہے ان ڈیٹا میں ہم تو یہ مانتے ہیں کہ جرنی بہت لمبی ہے بہت سا سکوپ باقی ہے لیکن ایک ہے تو میں جب بھی لوگوں سے باتشیت کرتا بلتا یہ یہ بھی کہا جاتا کہ بہت زیادہ وقت نہیں ہے اب ہم ہائیڈروجن ایرہ میں گھوسنے والے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے ہمارے پاس وقت بہت کم ہے پیس اتنا شاید تیز نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے ایوی کی ایسا تو نہیں ہے کہ چار پان سال بعد کمپلیٹ سیناریو بدل کے ہم جیسے آج ایوی کی بات کر رہے تو شاید اس وقت ہائیڈروجن 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 وہاں پر کیا ہوگا ایوی کا ایک تھوڑا سا فار سائٹیڈ ویو لینے کی کوشش کریں گے اپنے وقت منفیکشنرز اپنے اگزیسٹنگ کسٹمرز کا دھیان رکھیں اور جو چھوٹی موٹی ٹھوٹیاں ہیں ان کو آفٹر سیل سرویس پر دیں تو ایک برینڈ میسجر بن جاتے تو میرے لیے سب سے ضروری ہے کہ کسٹمر کو کانفیڈنس دینے کے لیے ایک ریفرنس جو ہوتی ہے وہ سب سے ضروری ہے سیکنڈ چیز ہے جیسے آپ نے بتایا فائر یا ایسے انسیڈنس یا پولیسی کے بلوکٹس سپیشلی پولیسی میں دیکھنا چاہوں گا کسی بھی پولیسی میں درشتہ ہونی چاہیے دور درشتہ ہونی چاہیے اور ڈائنمیزم ہونی چاہیے اب جیسے ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں اسی پرتیش جانا ہے تو ہمیں پانچ سال چار سال کا ایک پتہ ہونا چاہیے رسطہ تب ہی بڑے لوگ اس میں آئیں گے تب ہی دھندہ اس طرف چلے گا بہت ساری ورائیٹی بہت سارا انویسمنٹ سائے گا تو پولیسی کا بہت بڑا اس کے زیادہ ہے جیسے پسلے سال ہم نے دیکھا یہ سال بیتا ہے اس میں ایک طرف بہت اچھی دس لاکھ گاڑیاں بے کی بہت کتنی بے سکتی تھی کیونکہ اگر دیکھیں فانینشل یر نیتی آیوگ نے بولا تھا 1 ملین 2 ویلر ہوں گے صرف 800 000 ہو کے ہی دکھائی دیں گے تریننگ کاؤس آج دکھ رہی ہے ٹوٹل کاؤس ابھی آتی ہے جب آدمی اس کو 4-5 چلا لیتا ہے وہ 4-5 سال ہم کو اچھے چلانے ہے کسی بھی گاڑی کو یہ آپ نے بہت ایمپورنٹ پیٹ بولا ابھی کنزیومر جو ہے وہ اپنے ابھی شروعاتی کال میں ہے کنزیوم کرنے کے سرویس کو تو ایسا تو نہیں ہے کہ اصلی پکچر شاید ہمیں دو تین سال چار سال بات دکھے جب آرام سے اس کا long term experience ہوگا گاڑی کے ساتھ شاید وہ صحیح feedback دے اور صحیح دیشا دے پائے ہمارا کنزیومر دیکھیں جو commercial application ہے جیسے e-commerce quick commerce public transport یہ سب جو ہے ان میں break even جلدی ہو جاتا ہے لیکن individual customer ہے آج جیسے سوچے کہ ایتھر کی ایک electric two wheeler لی ایم پیر کی لی اس کے لیے جیسے گل سر بول رہے تھے اس کی break even چار پانچ چھ سال ہو سکتی ہے اور یہ use کرنے کے یا ownership کے 3rd year 4th year پہ جا کے ایکچولی آپ کو معلوم چلے گا بھی دی پوڈنگ کیونکہ تب تک کسٹرم پورا کھا چکا ہوگا اور اسے پتا چلے گا کی ابھی میرا break even actually ہونے والا ہے بلکل اور مور امپورٹنٹلی مطلب میں خود تو ایک کلین گاڑی چلا رہا ہوں لیکن میرے چاروں طرف انویرمنٹ کتنا کلین ہو رہا ہے کیونکہ الیکٹرک ویہیکل کا بیسک مطع یہ ہے کہ صرف آپ ہی ساپ گاڑی نہیں چلا ہوگے لیکن آپ کے وجہ سے پورا آپ پریابرن ہے وہ پردوشت کم ہوگا آپ نے بہت امپورٹنٹ بات بولی یہ چیزیں جو ہیں وہ بلکل امپورٹنٹس رکھیں گی سینٹیمنٹ بنانے میں ابھی جی سنک شیپ میں جو ہائیڈروجن کی بات کر رہا تھا ابھی ہمارے پاس ٹائم سیر ایوی کے لیے یا ایسا تو نہیں ہے کہ جب تک ہم بول رہے ہیں کہ آگے بڑھ چلا ایوی اور تب تک آئیڈروجن ایرہ آ جائے دوال جی میں دوارہ آپ کو کہوں گا بہت اچھا سوال اپنے پوچھ لیا کیونکہ ان دونوں کے بیچ میں کوئی پرتیسپردہ ہے ہی نہیں ہائیڈروجن کا جو سکوپ ہے وہ بڑی گاڑیوں کے لیے ہے زیادہ تر ٹو ویلر تھری ویلر جو ہیں وہ سواپنگ کے اوپر بہت کمفرٹیب اور بہت کانفیڈنس کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں سواپنگ کی پولیسی بھی اس سال اناؤنس ہوئی تھی امید ہے کہ ایک دو دن میں پریچرچہ ہے اور وہ اناؤنس بھی نوٹیفائی بھی ہو جائے گی درافٹ پچھلے سال نیتی آیوگ لے کے آیا تھا تو ٹو ویلر تھری ویلر کا سواپنگ کے اوپر جن کے اوپر جانا ضروری ہے اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو یہ تھرڈ جنریشن اسٹیشن بنائے گئے ہیں ان سب پہ ہائیڈروجن کی وینڈنگ کی صوبیدہ رکھی گئی ہے ایک چھوٹا سا میں انپٹ اور آئیڈ کرنا چاہتا ہوں گل صاحب کے اس میں جو جو گاؤں میں ہماری 65% پاپولیشن رہتی ہے اس کے لئے ایکسپیرینس بڑا میٹر کرتا تھا کہ وہ گاڑی کو ٹیسٹ کر پائے گا اس کو دھیان میں رکھ کر ان اس ٹیشن کے اوپر چھوٹے شوروم دیئے گئے ہیں اور اس پر فائننس کی صوبیرہ بھی دی گئی تاکہ لوگ جا سکیں چلا سکیں فائننس کر سکیں انہیں بڑے شہروں کے چکر نہ لگانے پڑے کیا بات ہے تو یہ ساری تیاری ہے اور بہت ساری چیزیں فیصلیٹیٹ کی جا رہی ہیں کھل ملا کے ہم دیکھتے ہیں دیکھیں کاروباری بھی پروفیٹ میں رہے کنزیومر کے لیے ون ون سیچویشن رہے اور کاروباری اور کنزیومر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا انوارمنٹ پروٹیکٹیڈ رہے اگر یہ سیچویشن بنتی ہے تو میرے خیال سے اس سے سیچویشن کچھ نہیں ہوگی ہم اس دشا میں جا رہے ہیں آپ تینوں سے بات کر کے مجھے کم سے کم یہی سمجھ میں آیا موسیقی